موسیقی کہتے ہیں کہ کتابیں آپ کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں جتنی پڑھنی ہے پڑھئے بہت جانکاری ملے گی بہت انفورمیشن ملے گی لیکن اگر سب کچھ آپ کتابیں پڑھ کر ہی سمجھ جائیں سیکھ جائیں تو پھر سکول کولیج جانے کی ضرورت کیا ہے جانکاری مل سکتی ہے لیکن اگر گیان لینا ہو تو گیان لینا ہو تو آپ کو ضرورت پڑھتی ہے گروہ کی اور وہ بھی ایسے گروہ جنہوں نے نہ صرف اپنی اچھی خاصی پڑھائی کیے بلکہ پورا انوبہ آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے کیسے سیکھا ہے اور ان کی جو کچھ بھی سیکھے ان سے آپ کیسے سیکھیں جہاں ایکوٹی گروہ میں ہم ہر ہفتے آپ کو ملواتے ہیں ایسے ہی کچھ خاص گروہوں سے جنہوں نے واقعی میں بازار میں کافی کچھ سیکھا ہے اور وہ سکھ کر آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہے اور ہمارے ساتھ ہیں موٹیلال اوسوال فینیشل سرویسز کے چیئرمن اور جوئنٹ فاؤنڈر رامدیو اگروال صاحب رامدیو صاحب سفاغت ہے آپ کا عزیر ویڈنس پر ہرکیٹی گروہ کل میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ واقعی میں ایسی پارٹ شالہ ہے ہماری جہاں پر میں نام لیتا ہوں کہ ہم درشکوں کو بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں کہ بازار کے گروہوں سے آپ کو کیا سیکھنا چاہیے لیکن ایکچولی اور اسپیشلی آپ کے ساتھ جب ہوں تو ایکچولی میں خود سیکھنے آئے ہوں کہ آپ سے جب جتنی بار ملتا ہوں مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے چالیس سال آپ کو ہوگئے میں رکھل سے انیس سو اسی سے شروعات کی تھی انیس سو اسی سے اور جتنے گروہوں کا آپ تک میں انٹریو کر چکا ہوں اس میں سب سے بڑے آپ ہیں جنہیں چالیس سال اس بازار میں ہو گئے چالیس سال بازار میں رینے کے بعد کبھی بہر نہیں ہوتے آپ یہی ایک پیشن ہے اور اس پیشن ایکچولی سب سے لکھی میں ہوں کیونکہ میرا پیشن میرا پروفیشن مانگیا ہے تو مجھے 24 بائی 7 بھی سٹاک مارکٹ کا ایکچولی میں موتی کو بولتے تھا ہوں کہ بہت سب تھوڑا میٹیگ ہو رہا کم کر اس کے اوپر کام کریں میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیا ٹرینڈ پکنے کوئی نیا کوئی پستک سے کوئی نئے طریقے سے کمپنی دیکھنے کی یہ کریں کیونکہ جس کو دکھتا ہے وہی کمپنی کسی دکھتی کسی نہیں دکھتی ہے انفوسیس کسی کو دکھ گیا تو سنجا بھٹیچاری آپ نے تھے 94-95 میں وہ جاپان سے ہو گیا تک ہو گیا تو ان کو سو کڑ ہوئے کمپنی دیھ گئی جو ہم لاکھوں کڑ ہو گئی ان کو اس سمید ہیں اس کا analyse بہت چاہ رہا ہے وہ ابھی بڑھیں، اب 20 30 سال تک اور جیسے countries جیسے میروں کو میرے کیا س TON آپ کو مرے حید ویدی پیشن سے دھیری دھیری ڈیلپ ہوتا ہے شروع میں جب ہم چالوکے 87 میں تو بھائی آپ کھری دے 30 اوپر 35 اوپر پہنچ اوپر پہنچ اوپر پہنچ اوپر بہت ہو گیا بہت ہو گیا ڈیوڑا پہنچ اوپر پوچھنے کا نہیں کون سے کمپنی کر دے کیا کھری دے اب وہ دھیری 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 سمجھ میں آیا کہ ہم نے بہت پہلے بیز دیا وہ ہی سو گناہ ہو گیا 200 گناہ ہو گیا تو پھر دھیری دھیری اور جیسے ایک چوب میں میرے گرو ملا نائنٹی فو مطلب 87 سے نائنٹی فو تاک اور بہت پیشنیٹ ہو گئے میں مطلب بیلنشپ پڑھتا تھا تھوڑی بہت ویلیو سال میں آتی تھی اس میں کہ یہ سو کا چیز میرے کو پچاس مل رہا ہے تیس مل رہا ہے لیکن کوالٹی فوالٹی کچھ نہیں مالا تھا پرموٹر کیسے ہیں کچھ نہیں ہے سستہ دیکھ رہا ہے بہت بکش نولیج تھا اور خوشتے تھے اور اس میں کیا تھا اچھا سرچ نہیں تھا ڈیجیٹل نہیں تھا سرچ بہت پور تھا اور آپ بیلنشپ پڑھنے ہیں فیزیکلی اٹھا کے تو بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں ایسی باری باتی تیل آباوڑ 94 پھر ہم کو بفت صاحب کا انٹرڈکشن ہوا مطلب اس کے بیلنشپ ملا پڑھے ہم نے تب جا کے آنکھیں کھولی کہ بھائی آپ کو بھی گرو چاہیے تو وہ جو گرو ملے وہ گرو دکشنہ جو ہوا اس میں بہت فائدہ ہوا اس میں ہم کو ایک دم کلے راستہ مل گیا اور ان کے پیشے پیشے پچھنوں پر چلتے جاتے ہیں وہ امریکہ میں چل رہا تھے ہم یہاں پر اپنے دیش میں چل رہے ہیں بلکل اور میں ہمارے دشکوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعے میں سٹوک مارکن میں گرو کی ضرورت ہے آپ کو ادھر ادھر کہیں گومنے پھرنے ڈونڈنے کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے ہیں اور ہر سال جو بفٹ صاحب ہے نا بفٹ صاحب ہی ہے لیکن ہمارے کے لئے ہندو صاحب نا بفٹ ہے اور سب سے بڑی بات آپ کی ہر سال جو ویلتھ کریشن سٹیڈیز آتی ہیں وہ ریپورٹس لا زواب ہوتے ہیں اور میں اس کو ایک بار نہیں ہوں کئی بار میں دو بار تین بار پڑھتا ہوں تب جا کے مجھے پورا اس کا گیان آتمساتھ ہوتا ہے لیکن ایک چیز جو آپ نے آپ کی اب تک کی یاترہ میں مجھے سمجھ میں آتی ہے جو میں ہمارے دشکوں کو سکھانا سمجھانا چاہتا ہوں چالیس سال یہ پیسے چالیس سال میں کیا اس وجہ سے بنے آپ کے کہ آپ چالیس سال تک بازار میں رہے یا پھر ہر بار آپ نے یہ کوشش کی کہ کب مجھے خریدنا ہے کب مجھے بیچنا ہے اس میں تمہیں ایک روپے میں ایک منٹ بھی خراب نہیں کیا پتہ نہیں کہاں سمجھ میں آگئے تھا ایک تو پہلی بات کیا دیکھئے آدمی کا سٹارٹ کھا ایک تو ہم تو سپر زیرو ہے چالو کرنے میں پتہ شروع میں کچھ نہیں تھا تو ہم کو پورا پورا سکھنا تھا گھر میں فارمنگ تھی تو وہاں پر سے کوئی ایسا پرخوتی ہے کوئی ناللیج نہیں تھا سٹاوک مارکر کا کوئی بالنش نہیں آتا تھا گھر میں کوئی بزنس کا بات چیت نہیں ہوتا تھا ایک دم کھو رہا تھا ایک دم کسان اور خیتی والا معاملہ اپنے یہاں ممبئی میں آیا پہلی بار آڈیٹر ہو کیا تو مانو پڑھ سینچوری میں سمجھ میں آیا پریمیر آدم آبائل میں سمجھ میں آیا کہ اس کے شہر بھی چھلتے ہیں وہاں کے فینائنس ڈیپررٹمنٹ والے لگے ہوئے تھے کام پر تو دھرے سے سمجھ میں آتے گیا پھر اپن پھر وہ سی اے میں تو سمجھ میں آیا تو کیا ہے کہ آپ زیرو سے چاہل کرنا تو ایک بہت اس کا ایک الگ تجربہ ہے ہم ہر چیز سکھنا آپ کو ہر چیز سکھنا ہے کیونکہ بیلنس ڈیٹ کہاں سلانا اس کو بھی سکھنے کا ہے بیلنس ڈیٹ پڑھنا کیسے اس کو انٹرپیٹ کیسے کرنا اور اس کے بیسیس پر کتنا کھرینا اچھا پیسے آپ کا ہے نہیں zero multiplied by anything is zero تو آپ کتنا بڑے گیان لے آؤ لیکن آپ کے بعد سٹارٹنگ کیپٹل نہیں ہے تو آپ کہاں تک آگے بڑھو گئے تو اسی قرآن سے آپ کو سمجھ آیا جاتا ہے اور اس میں سائد گریب ہی بہت زیادہ تھی کہ سیلڈی بھی کتنا ملتا تھا لاکھ دو لاکھ روپیا سال کا ملتا تھا تو بچے کا کتنا پچیس پچارس لاکھ روپیا ابھی تو اچھے بچوں کو پچیس پچارس لاکھ روپیا سٹارٹنگ ملتی ہے تو وہی اومن میں پچیس سٹارٹنگ ملتی ہے جو برائیڈ بچے ہیں جو ان کو سہہ بیار میں بنانا ہے وہ تو پہلے سال ہی دس لاکھ روپیاں جو ہمارے پاس دس لاکھ روپیاں پانچ سال کے کمائی کرنے کے بعد آیا ہوگا تو ایک تو مطبع آپ کتنے پیسے چالو کرتے ہو اور اس کے اوپر کتنا آپ محنت کرتے ہو محنت کرتے ہو بہت کرنی پڑتی مطبع بے توڑ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور سکتے کیسے ہو آپ جیسے سے آپ کو مار پڑتی ہے سمجھے نا مار پڑھنے سکتے ہو اور جو بڑھتا ہے جہاں صحیح ہوتے ہو وہاں پر ڈبل تیبل بھی ہوتا ہے تو اس سے آپ کو ایک لالج بھی بڑھ دی ہے ڈر بھی آتا ہے لالج بھی آتی ہے اور وہ پھر وہ ڈر کیا ہوتا ہے جیسے سے آپ کو کورپس بڑھتے گا ہے آپ کو پڑھتے گا ہے اب جیسے ہزاروں کوڑوں ہم چلا رہے ہیں تو اس میں لالس بھی مطلب چھوٹا سفرہ لالس بھی دو چار سفرہ روپے ہو جاتا ہے اب اس سمائے چھوٹا پیسہ ہے مطلب لاکھ روپے میں لالس بھی ہو تو دو چار پانچ سفرہ روپے تو کیا ہے جیسے ایسے تو اب کیا ہے اب لالس کرنے کی ہمت ختم ہوتے جا رہی کیونکہ لالس کا سائز بڑھا ہوتا ہے تو اب ہم ایسے دیکھنا کہ اکتم فل پرو لالس مت ہو لالس نہیں لیں گے آپ تو پروفٹ بھی تھوڑا کمی ہوگا کریکٹ کہیں کہیں آپ رسک کم نہیں گے تو ریٹن بھی کمائیں گے تھوڑا سا کم ہوگا لیکن کیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ابھی ہم سیکھی رہے ہیں ابھی mistakes ہوتے جاتے ہیں کہ کہاں نہیں جانے کا کیا نہیں کرنے کا کیا نہیں کرنے کا جیسے management with a bad integrity جو بدمانس management پہلے میں لگتا تھا یا دھمدہ کر لیا پیسہ کما لیا تو پی ملٹی بہت تھوڑا کم یادہ رہے گا لیکن اپنے جیتے ہیں اس میں ایسا ہمارے سمجھ تھا لیکن آخری میں آپ سمجھ میں آ رہا ہے جو اس بار کہ بدمانسوں کے ساتھ آپ کا ادھار نہیں ہے کہیں کہیں لے آیا گڑھیں ڈالیں گے تو اس کو بھی پریکٹس کرنا آپ میں ٹائم لگتا ہے تو ایک تو یہ تھا دوسرا یہ کہ یہ بجار کا ٹائم یہ جو بجار اوپر نیچے ہوتا ہے یہ سب سے بڑا میراج ہے یہی چیز میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے چالیس سال میں کیا دیکھا بہت اوپر بھی ہوا ہوگا بہت نیچے بھی ہوا ہوگا ایک اچھا کیا تھا کہ دو ہیار تک جو ہنا اتنا اینڈیکس اینڈیکس آئی نہیں کیا یہاں تو کیا کلکولیشن پاسیبل تھا میرے کہا سے دو ہیار دو ہیار دو تین تک تو آپ کا پورٹفیلو کتنا بڑھا اور بجار کتنا بڑھا گھٹا مالوں میں نہیں پڑھا تھا کیونکہ ایک جگہ پورٹفیلو ہوتے ہی تھا اور بکھرا ہوا تھا یہاں پہ دس سے ہے یہاں سو سے ہے یہاں پہ دو سو سے ہے سو دو سو کمپنی ہوتی یہ 95-96 میں پہلی بار میں اپنا کوٹ کا پورٹفیلیو دو سو پنچیس کمپنی سے کم کر کے پندرہ یا سولہ کمپنی کی دو سو پچیس کمپنی آپ کے پورٹفیلیو میں ہاں اس کو میں نے کم کر کے پندرہ کیا میں نے ایک دم کلین کر کے تو ایک جگہ ویلویشن آنے لے گا دوسرا یہ کی اس میں روز ڈینامیک ویلویشن نہیں آتا تھا آپ کو فیزیکلی جا کے شیٹ میں پیسے ہاں بہت محنت کا کام ہوتا تھا ہاں محنت کا کام ہوتا تھا تو ملتا ہی تھا لیکن وہ بہت ضروری تھا وہ پوزیدی تھا کی بھئی آپ اتنا یادہ چندہ مت کر اپنے پورٹفیلیو بھیلوشن کی بجار اتنا بڑھ گیا میں کہاں رہ گیا یوں بجار کی چندہ مت کرو اپنے پورٹفیلیو چندہ کرو کی بھئی آپ کمپنی کیسی خید رہو کیا بھام میں خید رہو اس کی چندہ یادہ کرو اور اس کا کیا بجار آپ کو آپ جتنا محنت کیون ہو اس سے یادہ محنت ملے گا اس سے یادہ فل ملتا ہے اچھا آپ محنت سے دی کوئی صحیح چیز کھری دے ہو اچھی کمپنی ریزنیبل پرائز میں کھری دے ہو اور یہ کمپنی گروہ ہو رہی ہے پندر بیسٹ اگر سے آپ کو پچیس تیس پرسند اٹر ملے لیکن کھری دے کم یہ بھی تو بڑا سوال نہیں جس دن آپ کو سوال میں آگے بھائی ہر کمپنی الگ 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 سٹیجز میں ہے ایسا ہے نہیں کہ سب کمپنی top میں اور سب کمپنی bottom میں بھائی آج انفوسیس تیسیس بہت بڑے ہو گئے ہیں بہت چھوٹی کمپنیز بھی چلو ہو رہی ہیں آج یہ دن محلو HDFC بینک کوٹک بینک سب لاکھوں کڑ ہو گئے ہو گئے ہیں پچ پچ ساتھ ساتھ آرہت لاکھ کڑ ہو گئے ہیں تو چھوٹے بینک بھی چلو ہو رہا ہے ایک دم برینڈ نیو لائسنس ابھی ایک دو سال پہلے میں بلا ہوا ہے جو ابھی جس ڈیر اوپنی ڈور ابھی تب بریک ایون نہیں ہوئے ہیں یا بریک ایون ہو گئے ہیں تو ہزار پانسو دو سو پانسو کڑوں کمہ رہے ہیں تو ایسے نئے بینک بھی ہوئے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنے کا ہے آپ کو کون سب بینک لگتا ہے کہ یہاں سے دس بیس پچیس گنا ہو سکتا ہے اور جس دن وہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی بھائی کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ پیسے بننے والے ہیں کریکٹ اور کون کمانے والا ہے آپ آنکھ میں دیکھو کہ کون کمپنی کمانے والا ہے کمپنی دست آیا اگلے دس پندرہ سال بیس سال میں دس گنا کمایا کوئی مائی کا لال روپ نہیں سکتا کہ آپ کا دس گنا پیسے نہ ہو یا تو آٹ گنا ہوگا یا بارہ پندرہ گنا ہوگا تو بیسٹیس گنا بھی آتا ہے یہ سیمپل ہے آپ کو جتنا سپیٹ سے آپ کا پروفیٹ بڑھے گا اتنا سپیٹ سے آپ کو ریٹن آئے گا تو بیار کی چندہ ہی مت کرو آپ آپ اپنی کمپنی کی چندہ کرو کیونکہ بیار بہت کمپلیکس ہے بہت بڑا ہے بہت سارے نوائز آتے ہیں آج ٹرم کر یہ کر دیا اس کی چندہ مت کرو اس میں ہم پاگل ہو جائیں گے ہم یہ دیکھیں ہمارے پورفل میں پندرہ بیس کمپنی یا نئی ایک کمپنی لانی ہے اس میں زیادہ محنت کریں ایک جو چیز میں نے آپ سے سیکھیئر کئی بار میں نے ابزور کی کئی بار جب آپ انٹریو کے لیے آتے ہیں تو انٹریو کے پہلے آج بازار کتنا ہے کیسا ہے نفٹی آج کل کتنا چل رہا ہے یہ آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا ابھی میرا پانی ہے آپ ایک طرف ایک طرف 24x7 مارکٹ کو جیتے ہو اور دوسری طرف انڈیکس انڈیکس دیکھتے ہی نہیں یہ دونوں ایسا ملک کیسے کر سکتے ہیں یہاں تو ہمارے لوگ ایسے ہیں سارے درشک وہ رات کو ڈاؤ کو سولانے کے بعد سوئیں گے اور صبح اٹھ کر نکے کو اٹھائیں گے بھئی چلو مارکٹ کھنو تو آپ ایسا کیسے منیج کرتے ہیں میرے پاس جو کمپنی ہیں وہ کمپنی کو میرا دیکھنے کہ میرا پورفلیو میں اچھا کر رہا ہے میرے پاس 20-22 کمپنی ہوتی وہ 20-22 کمپنی ہی میرا ادھار کرنے والی ہیں باقی دنیا میں بیار ملو ہزار کمپنی تو وہ 980 کمپنی تو میں شارٹ ہوں یا میرے پاس نہیں ہے وہ 980 میں دیوالی درشار ہوتا ہے تو میرا کیا فائدہ تو پکا مانو پڑتا ہے کہ بجار اچھا ہے لیکن اس کا خوشی منا کہ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے آپ اپنے پورفلیو پر دھیان رکھئے اور آپ اپنا اچھا پورفلیو کریں گے تو پورفلیو میں جنرلی آپ جو فوکس کرتے ہیں ایک چیز آپ نے کہایا اگر منیجمنٹ کی اچھا ماننف production اچھا ماننف اچھا بزنس in لئے اچھے رہتا ہے کراب ہی ہوتے تو یہ دی وہ اچھے رہے تو آپ کو پیسے تو بنیں گے بنیں گے پانچ ٹکاس ہے بنا 10 ٹکاس 20 ٹکاس بنا وہ اس کمپنی کے گروہ کے بڑی پینٹ کرتا ہے اور کیا بھاو میں خریدے اس کے بڑی پینٹ کرتا ہے سمجھے نا یہ دی اچھا کمپنی اچھا مینجمنٹ تھوڑا ریزنیبل پرائیس کوئی بھی چیزہ آپ خریدے جا رہے ہیں بہت سستہ بھی خریدے جا رہے ہیں کبھی مل گیا بہت سستہ تو آپ کی قسمت کی بات ہے چالیس سال میں کم سنگھوں آپ کو کتنی بار سستہ ملا ہوگا مارکر نے پچار سہار ستر پرسنٹ کے کریکشن کتنی بار دیا آپ کی کریئر میں بھائی ہمارا تو کتنے بار پیٹ آئی ہوئی نا زیرو تو مطلب ہم نائنٹی ون نائنٹی میں چھا لوگی ایک کروڑ تھا سمجھے نائنٹی میں زیرو تھا تیس کا دس 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 والا جو ہے بڑھ کے دو ہیار میں سو سو والا واپس تیس اچھا ستر بہت سر نیچے ہاں پھر تیس سے پانسہ پچاس دو ہیار آٹھ میں اور سالے پانسہ سے دہائی سو ہمیں وہ ڈھائی سوالا بھی جو ہے نا سوہ ستر ستر پہنچ گیا ہے یہ جو آپ کے پیسے تو سیدھے سٹریٹ لین میں بن نہیں سکتے یہ دکھو کہ کوئی آ کے یہ بولتا ہے تو اس سے بڑا جھوٹیلا کوئی ملے گا نہیں آپ جاں کر دو ہوں حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کوئی بینہ کھرو چاہے ڈراؤڈان بلکل نہ ہو بہی سا جسا سپار چلتے رہے اوپر 45 ڈگری میں وہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو لیکن جب اتنا تیجی سے گرے کریشن دیکھے تو کیا واقعی میں اس وقت ہمارے ریٹیل انیویسٹرز کو خریدنے کی ہمت طاقت رہتی ہے کیا اور نہیں ہے تو اس سمیں کیسے جھٹائے وہ طاقت نہیں نہیں خریدنے خریدنے کی بات نہیں ہے دیکھیں آپ کے پاس پورٹفولیو ہمیسے رہتا ہے ہمارا تو 100% رہتا ہے کچھ میں ہوتے ہی نہیں یا تو کوئی کہیں سے کچھ آیا 10-20 پرو کا تو اس میں آپ خرید دو اس میں کوئی زیادہ پیسہ بن گیا ہے یا ہم کو بیچنے کا ہے خراب ہے کوئی قرآن سے اس میں سوچ کرنے کا ہے تب ہی جا کے ہمیں نئے سٹاک کے لئے جگہ بنتا ہے تو ایک بار پورٹفولیو بنا دو اور پھر نئے دونتے روز تو بجار بہت گئی ہے تو دکھی تو ہم بھی ہوتے ہیں اسے دون ہی دکھی نہیں ہوں گے لیکن دکھ سانہ ہی پڑتا ہے یہ پارٹہ تو لائف آئے لیکن بیچنے کا ڈیسیجن آپ کب اور کیسے لیتے ہیں بیچنے کبھی کیا ہے بہت زیادہ بیچنے کا ڈیسیجن ہوتا ہے نیا آئیڈیا آتا ہے دیکھیں پیسے تو ہے نہیں ہمارے پاس پیسے تو وہی جو ہے وہ ہے پرانے جو چل رہے ہیں وہ آج کے دن میں آپ بولو آئیڈیا کہاں اور کب آئے گا کچھ معلوم نہیں پڑتا ہے جیسا آپ ائرپورٹ میں بیٹھے ہو یا کوئی پارٹی میں گئے ہو کوئی پکنک کہیں پر ہالیڈیز میں گئے ہو کوئی آدمیں بلکے باڈیویں بڑھتا ہے کہانی سمجھا جاتا ہے سمجھ میں آیا جاتا ہے سمجھنا اب وہ کوئی اب وہ کہانی سمجھ میں آگئے یہ بہت سمپو لگتا ہے یہاں تو کیو جیل پی چارو ہے ساک چھا تھا بھگوان کرتا ہے سمجھنا وہ چل کے آتا ہے آئیڈیا اب وہ ہو گیا ابھی کھڑنے کا ہے اور کھڑنے کا تو تو کیسے کھڑ گئے ہیں تو کرو جگہ بناو پھر تو کیا یا تو پھر ٹرم کرو پورا پورا یا کوئی کوئی یادہ بہت سکسپل ہو گیا ہو جو پانچ پرسنٹ کھڑے تھے سات آٹھ پرسنٹ ہو گیا تو اس کو چلو بھا آدھا پرسنٹ نکال دو وہاں سے یا کوئی یا یہ پچیس ماں کمپنی ہو رہا ہے اس کو نکالو دوسرا لے گیا ہو اس ٹائپ کا تو کوئی کاران سے ایب ٹو کریٹ ایسپیس ایگزچنٹ پورفولیو میں اس کے کاران سے سیل ہوتے ہیں تو سیل ہوتے دو کاران سے یا نی چل رہا اس کے لئے بہت خراب ہو گیا ہے جو ہمارا ایکسپیٹیشن تھا اس کے ساب سے پرفارمنس نہیں آ رہا ہو دوسرا یہ ہے کچھ بہت زیادہ چل گیا ہو تو اس کا ڈسپرپورشنٹ سائز ہو گیا ہو تو اس میں سے بھی ہم پروفٹ بک کر لیں اس ٹائپ کا اچھا آپ نے جو QGLP study بتائی Quality Growth Longevity اور Price تو ان چار فیکٹرز کو اگر ریٹیل انویسٹرز کو اپنے پورفولیو میں اتارنا ہے تو کیا اس کے لئے آسان کام ہے اگدم آسان ہے اگدم آسان ہے اگدم آسان ہے اگدم آسان ہے اگدم نیچرل ہے یہ کوئی بہت theta gamma beta alpha beta کچھ نہیں ہے اچھا company اچھا management یہ ہو گیا اپنے پر کیوں Growth ہونا چاہے کیونکہ بینا Growth Business تو بڑے گا تو یہ فائدہ ہے Growth پھر لمبے کا Growth کا سوچو آپ ابھی کیا ہے جو short term growth وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے اگلے سال دو سال کا تو یہ بجار میں بہت valuation ہے short term growth تو آپ کو 20 سال کا ترس سال کا call تو وہ آپ کو جو کہانی جو ہے وہ آپ کو بہت rewarding رہے گا سو اچھا بجار جو ہے جہاں سمجھ میں آتا ہے جیسا آپ دی مارٹ کا سو کپی ہے کس بات کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ایسا بجار کی سمجھ ہے کہ اگلے 10-15 سال تک 30-35 ٹکر سے اس کا growth ہوتے رہے گا ٹھیک بات ہے لیکن یہ آپ کی سمجھ ہے کہ آپ کو جو بجار کی سمجھ بجار جو بول رہی ہے وہ بات میں آپ کو وشواس ہے کے نہیں اور یا آپ کو اس سے آدھا وشواس ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے بجار کو لگتا ہے کہ یہ کمپنی میں دم نہیں ہے یا پانچ ٹکر ہوتھ ہوگا تو ایک تو قوالٹی ہو گیا قوالٹی میں تو کمپرمائز کرو ہی مطلب خراب تو کچھ لینا ہی نہیں خراب تو کچھ لینا ہی نہیں گھر ہی لے کے آؤ آپ سونے چلے جاؤ چھپٹی میں چلے جاؤ پیسے کیش میں رکھو لیکن خراب کمپنی لانے کے لئے ایک چیز میں یہ سمجھ لیا دوسرا یہ کی گروئنگ کمپنی لے کے آؤ اچھی لیکن گروئنگ کمپنی جس میں جس میں جیسے چھوڑے جیسے نئے بینک سے ہیں لیکن گروھت کا تو اتھا ہے بینکنگ itself پندرڑا گھر سے گروھ ہوتا ہے اور یہ آپ 0% مارکٹ شیئر سے چالو کر ہوگے تو اس بے 20-22% پورے بینکنگ کا ہے یہ آپ ابھی چالو کر ہوگے پچیس ایک روڑ بھی آپ کا بوک میں رہے گا تو بھی وہ 0.1% بھی نہیں بناتا ہے تو مدب آپ کو بہت جگہ یہ آپ سکسسفول نہ کریں ہے نا تو آپ کو گروھت کا پروسپیکٹ ہونا چاہیے اور اس میں آپ میں کیابیلیٹی ہونا چاہیے کمپنی میں کہ وہ گروھ کر سکے سو آپ کو ہو گیا کیوں اور لنبے کی بات کریں لونجیوٹی کا وہ تو اتنا نمبہ رکھو گے اتنا جیادہ پیسے اور پھر یہ سب کے لئے آپ پیسے ریزنبل بھرو ایسے اُلٹے سے لے لینے سے خوشت تکلیف ہو جائے زیادہ تار ہمیں دیکھا ہے بہت مہنگا popularity اور performance ایک ساتھ نہیں آتا ہے ہم بہت popular company پورا بھا ہوگا کچھ بچے ہی نہیں مالک کو نہیں مالوں کیوں یہ بھا ہو ہے جب مالک کو نہیں سمجھے آتا کیوں یہ بھا ہو تب ہی تھوڑا سمجھ سمجھ لیکن ایک چیز جب آپ quality کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے quality price کے ساتھ آتی ہے سستہ لیں گے تو quality نہیں ہوگی ایسا نہیں یہ غلط باغ ہے یہی تو wisdom ہے کہ آپ کو quality دیکھو ہم اور reasonable آپ دیکھیں HDFC Life ایک ایک company یا بھارتی تیلی دو یا تین میں تو quality تو سب سے number one company تھا وائرلیس میں اور leader اور پورے country ٹیلی فون نہیں تھا quarterly growth 100% اب اس ٹائی کی situation میں آپ کو پانچہ کروڑ پوری کمپنی ملتی تھی پچیس روپہ بھاؤ تھا پانچہ کروڑ پوری کمپنی ملتی تھی اگلے پانچ سال میں کمپنی میں کمائے تیس ہجار کروڑ پیہ میرے پانچہ کروڑ پانچہ پانچہ دنہ پڑ گیا تو یہ جو کہیں کہیں دکھتا ہے اچھا ہر چیز ہر آدمیں دکھے گا آپ یہ قسمت میں رہو کہ سال میں ایک آس پچھل تارے دکھتے رہے آپ کو بجائر میں دس لاکھ لوگ ہیں نا دس لاکھ طریقے ہیں پیسے کمانے گئے میں اپنے تجورت سے بتا رہا ہوں کہ میرے لئے کیا کام کرتا ہے میرے دماغ کدھر ساندھ رہتا ہے کہ میرے کو کوالٹی دیکھے نا تو آم تور پر جو انویسٹرز جنہیں تجوربہ کم ہے سمجھ کم ہے پھر انہیں کیسے پیسے بنانے ہیں بازار میں یا تو وہ خودی بہنت کر لیں یا پھر پیسے ہم پہ دیتے ہیں دوسرے طریقہ جیدہ آسان لگتا ہے جو میں بھی کرتا ہوں نہیں وہ تو آسان ہے کہ ہر آدمی کا اپنا پروشن ہے آپ کو ہم لوگ کو انٹریونیس پروشن نہیں ہے تو کمپنی والوں کو دیکھے ہیں سی کوئی کمپنی کنٹریونس خوش کرتے رہے نا نیا ٹرینڈ دیکھتے رہے جیسا اب یہ آیا تو میں روشی سرما پا سن رہا تھا یہ گھنٹے کا کہ نیا ٹرینڈ کیا ہے کوئی کار ٹرینڈ دوسر میں آجائے جس کے بسیس پہ ہم کچھ آئیڈیا بنائیں تو یہ کیا ہے کہ یہ کنٹریونس سرچ ہے کہاں سے آپ کو کلک ہوگا کہاں سے کلک ہوگا آپ الگ ڈھنگ سے کریں گا تو یہ آگے آپ کو نیا آئیڈیا ملے گا آئیڈیا نیا کھوجنا جلدی ارلی سویں بھی جاتا ہے اور اچھا ہے مچھوڑ ہو تو بھی چلے گا تھوڑا کم لیٹر آئے گا لیکن لیکن کیا ہے آئیڈیا کنسیپچولائز کرنا وہ کہیں بھی مل سکتا آپ کو آپ کو ٹرینڈ میں جا رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں دوستوں سے بات کر رہے ہیں کوئی ٹیلیزم دیکھ رہے ہیں کوئی ایرودیزمنٹ دیکھ رہے ہیں کہیں سمجھ میں آجائے ہیں کوئی پستک پڑ رہے ہیں پستکوں سے بہت آئیڈیا ملے پڑ پڑ کر واقعے میں ایک دو پستک پڑ ہو تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ملتا ہے ٹھیک بات ہے تو دو چیزیں سب سے خاص پہلا اگر آپ کو کوئی بھی شیئر خریدنا تو اس کوئی قوالیٹی بہت بڑیا ہونی چاہیی قوالیٹی کمپنی کی قوالیٹی منیجمنٹ کی اور دوسرا گروت اگر یہ دو فرمولا آپ نے لگا دیئے تو پھر اس کے بعد آپ کو جتنے لمبے سمجھ تک رہیں گے اس کمپنی میں اتنا آپ کو برٹن ملے گا اور بس ٹھیک ہے بہت سستا نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں بہت مہنگا نہ خریدیں اگر اتنا فرمولا لگا دیں گے تو آپ کو ہندوستان کے مارگرام میں ویلت بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا یہ گیان ملائے آج ہمیں رامدیو کروال صاحب سے ایک چیز اور آپ غلط ہو گئے غلط دے ہو سکتے آپ یہ دنی قوالیٹی صحیح ہے میں کیوں بولتا ہوں کہ قوالیٹی ضرور ہے یہ دنی قوالیٹی ہے تو آپ کو ایکزٹ ہے آگے پیچھے کب ان کے بھی موکہ ملے گا دوستہ کا نیچے بہار نہیں کر سکتے زیرو نہیں ہوگا آپ کو پیسے صحیح بات ہے تو وہ بہت ضرور ہے کہ آپ کو پلان بھی ہونا چاہی کہ کچھ ایک ایکزٹ ہے غلطی ہو گیا غلطی تو ہنے ہی والا ہے وہ بھی پکا ہے غلطی ہوگا تو بھی آپ کو لائف سیف ہے بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے وقت نکالنے کے لئے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے درشکوں کو آج واقعے میں ایکوٹی گھرکل میں آپ سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہوگا تو آج کی ایکوٹی گھرکل میں اتنا ہی ملیں گے آپ سے فیسے نمسکار آئیے اب سن لیتے ہیں کہ نیویشکوں کو نیویش کرتے وقت کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے کیا کریں شیئر کی ڈیلیوری فنڈ ٹرانسفر میں گڑڑڑی ہونے پر شکایت ضرور کریں ڈی میٹ یا فیزیکل جس میں ٹریڈ کرنا ہے یہ بروکر کو ضرور بتائیں کسی بھی ماملے کا نپڈارہ ہو تو ریجنل انویسٹر سرویس سینٹر میں شکایت کریں کیا نہ کریں گیر پنجی کرت بروکر کے ساتھ سودا نہ کریں شرطیں اوام نیم جاننے کے بعد ہی کاغذہ جمع کریں افواہوں اور ٹپس کے ادھار پر ٹریڈنگ نہ کریں موسیقی شکایت ہو